گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ رکی نے سباہ اسمبلی کا ملا جلہ رد عمل حکومتی ارکان نے اسے وعدوں کی تکمیل قرار دیا اپوزیشن ارکان اسمبلی نے اس اقدام کو خوب حدف تنقید بنایا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کی ہدایت ارکان پنجاب اسمبلی کا رد عمل حکومتی ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے الیکشن سے قبل قوم سے جو وعدہ کیا اس کی تکمیل کا عمل جاری ہے انتخابات سے پہلے پرائیم نیسٹر نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ منتخب ہو کہ گورنر ہاؤس کی یہ بلند و بالا جو دیواریں ہیں جو ایک تفریق پیدا کرتی ہیں اور آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی تو یہ ایک میسج ہے یہ ایک سیمبولک میسج ہے ساری چیزیں کے لئے اس لئے یہ دیوار جو ہے وہ گرائی جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے زمانے کا بنا ہوئے یہ ایک نشانی ہے جو ہم ختم کر رہے ہیں انگریزوں کے دور کی اور ہمارا وعدہ بھی عوام سے یہی ہے اور تبدیلی بھی اسی کا نام ہے کہ جو ڈیفرنس ہے وہ ختم ہوگا دوسری جانب اپوزیشن آراکین ایساملی نے اس کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کو سیاسی سٹنٹ قرار دیا گورنر ہاؤس کی دیواریں اور گورنر ہاؤس خود ایک نیشنل ہیریٹیج ہے اور ریکنگ آئیز ہے اس کی دیواریں گرانے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی ملے گی جو گورنر ہاؤس کی دیوار وہ گرانے ہیں اس میں ان کو کتنی لاغت آئی ہے جو جنگلہ وہ آہنی بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ ان کو کتنی لاغت آئی ہے اور جو ٹھیکا ہے دیوار گرانے کا اور جنگلہ لگانے کا وہ انہوں نے کس کو دیا ہے ان کا ویزن ہے کوئی نہیں سو دنوں کی کارکردگی جو ہے وہ ساری عوام کے سامنے ہے تو ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وہ ہیلے بھانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ نے دیواریں گرانے دی مان لیا جنگلے لگا دیا ہے غریب آدمی کو کیا ملا کیا کسی بچے کی فیس پہ ہو گئی کیا کسی غریب آدمی راشن بھرتی مطلب لوگ باہر سے گزریں آپ کا لون دیکھ کے تو ان کی مسائل ختم ہو جائیں گے اپوزیشن آراکی نے اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ اس اقدام سے عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیل ہی آئے گی اخلاق احمد باجوا لاہور نیوز